اسلام علیکم ناظرین دوستو نیشنل سیمنٹ سے جوڑی تمام انفرمیشن اس چینل پر شیئر کرتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ریسرچ بیسڈ انفرمیشن مختلف پلیٹ فارم سے نکال کے آپ لوگوں کے لیے لائے جائے اور آپ لوگ کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن اس چینل سے حاصل کر سکیں یہاں پہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈیمانڈ کی گئی ہے پاکستانی حکومت سے کہ اس وقت جو پرافٹ ریٹس ہیں وہ انکریز کیے جائیں اور جو یہاں پہ مونیٹری پلیسی جو کے پہلے اکیس فیصد آئی ہے اس کو مزید یہاں پہ بڑھایا جائے تو یہ کیوں بڑھانا ہے اور اس کے پیچھے کیا آوامل ہے اور کتنا یہ بڑھ سکتا ہے اور اس کا فیدہ جو ہے وہ نیشنل سیونگ کے سرمایہ کاروں کو کتنا ہو سکتا ہے مہنگائی کی ریشو کیا رہ سکتی ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پہ دوستو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو جو یہاں پہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور آئی ایم ایف نے ایک یہاں پہ اسٹی میٹ کیا تھا کہ پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ ہے وہ تقریبا ستائیس پرسینٹ کے قریب قریب رہے گا تو اس کے مطابق آئی ایم ایف نے پاکستان سے کہا تھا کہ سترہ پرسینٹ جب پرافٹ تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر خود آپ ریڈ کرنا چاہیں اگر آپ ویب سائٹ ویزٹ کرنا چاہیں تو تربیون ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اوپر آپ ویزٹ کر سکتے ہیں تو یہ مکمل انفرمیشن آپ کو مل جائے گی یہاں پہ تو جب پرافٹ ریٹس جو ہیں جو منیٹری پیلیسی کے پرافٹ ریٹس ہیں وہ سترہ پرسینٹ تھے تو اس وقت انفلیشن ریٹس جو ہے وہ تقریبا ساڑھے ستہائیس فیصد کا اسٹیمیٹ کیا گیا تھا تو اس وقت آئی ایم ایف نے جو کہا تھا حکومت سے پاکستانی حکومت سے کہ جو پرافٹ ریٹس ہیں ان کو کم از کم چھ پرسینٹ بڑھایا جائے تو اب چھ پرسینٹ بھی انہوں نے نہیں بڑھایا یعنی ٹوٹل یہاں پہ اگر دیکھیں تو چار پرسینٹ بڑھایا ہیں دو پرسینٹ وہ والے کم ہیں اور اس کے بعد اگر دیکھیں یہاں پہ تو جو نیا ان کا جو پروجیکٹڈ یعنی جو اندازہ تھا ان کا کہ مہنگائی اتنی یا انفلیشن ریٹ اتنا رہے گا تو وہ اس سے کافی زیادہ اوپر چلا گیا یعنی ستائیس کی بجائے چھتیس پہ چلا گیا ہے تو اب جو آئی ایم ایف ہے اس نے مزید ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ بڑھائے جائیں ادروائز یہاں پہ لوگ جو ہیں ایک تو مختلف جو انویسمنٹس یا سرمایہ کاری ہے حکومت کے ساتھ لوگوں کی وہ لوگ بینک سے نکال لیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ جو ساوزہر ہے ایم ایف کو پاکستان نے پیسے واپس کرنے ہے وہ کہاں سے واپس ہوں گے تو اس کے لیے بھی انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھے گا تو ریکاوری بڑھے گی سٹیر بینک کی تو اس لیے یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ کیے جا رہے ہیں اور اس کا جو ہے یہ ایک طرح سے تو بیڈ نیوز ہے دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو نیشنل سیونگ کے سرمایہ کار ہیں یا دیگر بینکوں میں جنہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہیں مختلف جو پلانز پرچیز کی ہوئے ہیں سیونگ کے حوالے سے تو یہاں پہ جو مونیٹری پالیسی ہے یہ کم از کم تیس فیصد پہلے کے حساب سے جانے والی ہے لیکن اگر نیا جو انفلیشن ریٹ اگر دیکھے جائیں تو یہ پچیس پرسنٹ تک یہ مونیٹری پالیسی جا سکتی ہے تو اس کا جو دریکٹلی یا انڈریکٹلی جو فیدہ ملنے والا ہے وہ نیشنل سیونگ کے سرمایہ کاروں کو اور دیگر پرائیویٹ بینکوں کے جو سرمایہ کار ہیں ان کو ملنے والا ہے اور یہ اگر یہاں پہ تین پرسنٹ کا بھی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو دو پرسنٹ کنفرم ہے اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیشنل سیونگ کے سرمایہ کاروں کو بھی ملے گا تو یہ پرافٹ ریٹس جو ہیں کم از کم تیس پرسنٹ تک جو ہیں جائیں گے جیسے شارٹ ٹم سیونگ سرفیکیٹس کے اوپر اور دیگر بھی اسی طرح انکریز ہوں گے تو اس حوالے سے یہ بھی ایک چیز کلیر ہوگی کہ کچھ لوگوں کے سوال ہیں کہ یہ جو پرافٹ ریٹس ہیں کیا مزید بڑھیں گے تو بالکل بڑھیں گے ادرویز پاکستان کو کرزہ نہیں ملنے والا تو یہ حکومتیں جو ہیں یہ اپنے کھانے پیلنے کے لیے کرزے لیتی ہیں ہمارے لیے تھوڑی لیتی ہیں پاکستانی امام کو تو کچھ نہیں ملتا اس کے اوپر تو یہ ضرور لیں گے کرزہ چاہے امام کی چمڑی ان کو اتارنی پڑے جیسے بھی تو یہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں یہ اوپر جائیں گے اور اس کا پھر جو نیشنل سیونگ کے سرمایہ کار ہیں یا دیگر جو لوگ پاکستانی بینکوں میں سرمایہ رکھ کے پرافٹ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ایک طرح سے اچھی نیوز ہے تو میرا کام ہے کہ سیونگز کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشن نے اس وقت مارکیڈ میں آتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تو اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اور بھی کر سکتے ہیں آنے والے ٹائم پہ اور جو لوگ یہاں پہ پرانی انویسمنٹس کر کے بیٹھے ہیں جیسے چار پائن سال ان کے ہو گئے ہیں تو ابھی بے شک ان کو نیا پرافٹ ملنا شروع ہو گیا تو اگر وہ ابھی اس وقت پیسے نکال کے پھر سے انویسٹ کر لیتے ہیں تو ان کو یہ نیا پرافٹ ریڈز آگے ان کو پورے دس سال ملتے رہیں گے تو یہ کافی ساری انفرمیشن ہے جو کہ آنے والے ٹائم پہ مزید بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اگر ویڈیو اچھی لے گئے ہماری کوشش اچھی لے گئے ہم آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں انفرمیشن نکال کے لاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اگر کوشش اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ انفرمیشن اس طرح کی شیئر کرتے رہیں گے مجھے دیکھئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ